نمسکار دوستو دوستو ان دنوں میں اتر پردیش جو دیش کا غالباً سب سے بڑا راجہ ہے چناموں کی زد میں ہے چناموں کی گرفت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چنامی جو ماحول ہے وہ ایک وائرل فیور کی طرح سے وائرل بخاہ کی طرح سے پورے پہ پورے پردیش میں فیلا ہوا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے کوئی مقتی نہیں چاہتا کوئی بھی نیتا کوئی بڑا آدمی یہ نہیں چاہتا کہ یہ بخار اترے وہ سمجھتے ہیں کہ بخار کی ایک میاد ہے اور میاد جو ہے چنام آئیوب میں تہہ کر رکھی ہے جب وہ میاد پوری ہو جائے گی تو اپنی آپ بخار اتر جائے گا اس سکتے پردیش میں بہت دلچسپ لوگ سطح میں آتے رہے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا اب ذکر صرف ان کا ہوتا ہے جن کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اور جن کا ہونا چاہیے ان کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں چلی ان میں سے دو چار لوگ ان کو یاد کر لیتے ہیں مطر اتر پردیش کے تین بار مکھے منتری رہے تھے چندر بھانو گپت چندر بھانو گپت بڑے وچتر شخص تھے کبھی نہرو کے ساتھ نہیں بنتی تھی نہرو یک کرال جی تھی گئے تھے لیکن اپنی پارٹی نہیں چھوڑی اور جب بھیتری طور پر کوئی مت ویبھاجن یا کوئی مت ویدوں کی بات آتی تو ہمیشہ نے جب کے خلاف ہی جایا کرتے تھے مسلا جب ایک بار ادھاکش کا چناب ہونا تھا کاؤنگریس سے ادھاکش کا تو اس میں نے نیتا جی سباہ شنڈر بھوس نے اپنی امیدواری جو ہے وہ گھوشت کی اور کاؤنگریس کی اور سے کاؤنگریس کی ستا پکش کی اور سے اس پر جو ستا پکش کاؤنگریس کے بیش میں تھا نہرو جی تھے گاندی بھی تھے تب ان لوگوں نے اپنے پرتنیدی کے روپ میں پٹا بھی سیتا رمیہ کو کھڑا کیا مترو وہ دن تھے آنترک لوگ تنتر پارٹیوں میں چلتا تھا یہ بھی یہ بھی صحیح ہے کہ اگر گاندھی آدیش دے دیتے کسی بات کا تو کسی کی بھی عمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کا بیرود کر سکے بہرحال مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں سباہ شنڈر بوس جیت گئے اور گاندھی کا جو پتیاشی تھا وہ ہار گیا لیکن جب یہ چرچہ ہونے لگی کہ گاندھی جی کا امیدوار ہار گیا مطلب گاندھی جی سوائم ہار گئے تو بوس کو یہ بھی اچھا نہیں لگا اس نے تطکال تحاق پتر دے دیا کہ مجھے گاندھی کو نہیں ہرانا مجھے اپنی پارٹی کے بھیتری لوگ تندر کا ایک چتر کھینچنا تھا میں نے کھینچ دیا اور میرا مقصد میرا عدیش یہ گاندھی جی کو یا نہروں کو میں اس کو ان دونوں کو ہرانا یا ان کے ورد کوئی فتوہ لوگوں سے لینا یہ میرا مقصد نہیں تھا میں آج بھی دونوں کا سممان کرتا ہوں اور مطلب یہ اس وقت کی راجنی تھی کا ہی سممان ہے کہ جب آزاد ان فوج کا گھٹن ہوا تو اس وقت جو بریگیڈ بنے الگ الگ اس میں ایک بریگیڈ کا نام گاندھی بریگیڈ تھا ایک بریگیڈ کا نام نہرو بریگیڈ تھا ایک بریگیڈ کا نام مولانا آزاد بریگیڈ تھا تو سوچ جو ہے وہ چھوٹی نہیں تھی چندر بھانم گپتہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کی سوچ کے بیکتی تھے بیترو ساری عمر شادی تو کیا کرنی تھی ابھی واحد رہے اور یہ کاؤنگریس کی ایک یہ بھی ایک قجیب تراث دی رہی ہے کہ اس کے جو پہلے کوشہ جھکس تھے پارٹی کے اخل بھارتی اطلعے خوش یہ بنگال کے تھے وہ بھی شادی شدہ نہیں تھے لیکن جب سب سے زیادہ آروک ان پہ لگتے تھے لیکن جب وہ مرے تو دیبنگت اطلعے خوش کے کھاتے بہنک کے سارے کے سارے خالی تھے کچھ بھی نہیں ملا چندر بھانم گپتہ لمبے عبدی تک کاؤنگریس کی راشتری کوشہ جھکس رہے اور اس سے پہلے تین بار مکہ منتری بھی رہے تھوڑے تھوڑی عبدی کے لیے رہے لیکن رہے اور کیندر میں منتری پات کی بھی پیش کش ہوئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا وہ بات الگ ہے زدی قسم کے ہٹی قسم کے انسان ہوتے تھے اس وقت کے لیکن حالت وہی کہ ایک بار چندر شیخر جو بعد میں دیش کے پردان منتری بنے وہ کچھ ایک لوگوں کو ساتھ لے کر اتر پردیش کے تدکالین مکھے منتری چندر بھانم گپتہ کے خلاف پردرشن کے لیے چلے گئے اور پردرشن کے بعد دھرنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد جب دھرنا شروع ہوا تو چندر شیخر جی کو اس بات کا دھیانی نہیں آیا کہ جن لوگوں میں ساتھ لائیا ہوں کاری کرتا ہوں میرے ساتھی جو نیتا گن ہیں ان کے لیے میں نے کچھ چائے پانی کا بندوست بھی نہیں کیا ہوا اور یہ بات کہیں نہ کہیں چندر بھانم گپتہ جن کے ورد پردرشن ہو رہا تھا ان تک پہنچے اور انہوں نے تدکال پوری بھا جی کی بے وسطہ کرائی کہ جو ان کے خلاف جو پردرشن کرنے آئے ہیں چندر شیخر جی کے نیترتوں میں وہ بھوکے تو نہیں رہ سکتے وہ بھی تو آپٹرال کسی سے دھان کو لے کر آگے پڑے ہیں خیر بھوجن سب کو صدیہ گرہیوں کو پردرشن کاریوں کو بھوجن سرب کر دیا گیا اور بعد میں گپتہ جی نے ملایا چندر شیخر کو اور ان پر برس پڑے کہ چندر شیخر جب تمہاری اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ اپنے ساتھ جو جنساتھیوں کو رائے ہو ان کے لیے تھوڑا بہت کھانے پینے کی بستہ بھی کر سکو جب اتنی اوقات نہیں تھی تو اتنا تماشا کرنے کے ضرورت کیا تھی تمہاری مانگے تو کوئی خاص ایسی ہے نہیں جن کی میں نے پورتی میں کبھی بھی انکار کیا ہو اور اس بات کے لیے اتنا ہو حلہ ہنگامہ اخباروں میں خبر بنانے کے لیے بات بنتی نہیں ہے اور میں گوشنا تو نہیں کروں گا ابھی لیکن میں یہ تمہیں بیقتی کا طروب سے بادہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری مانگیں میں نے آپ پہلے ہی سویکار کر لی ہیں میں تمہیں نیچے نہیں دکھانا چاہتا میں ہستاکشر کب کا کر چکا ہوں عجب لوگ تھے یہ کہنے کا مقصد یہ تھا اور روپیترو جب چندربانوں گفت کی سب سے بڑی خوبی ایک اور خوبصورت باتی کی اڑیل بھی تھے گسیل بھی تھے لیکن ایک بار بیدھان صبح میں بجٹ پاریت ہوا جس دن بجٹ پاریت ہوتا ہے اس دن ایک پرمپرا کے نصار مکھے مندری یا پیت مندری سب یہ بھی پکشی نیتا ہوں سمیت سب کا سب کے لیے ایک راتری بھوج کا آیوجن کر دیں ہر جگہ پرمپرا ہے اور وہاں بھی یہ پرمپرا تھی اور اس وقت جب بھوجن سرب ہو رہا تھا تو چندربانوں گفتہ ایک دم سے رہا کے لگانے لگے بیٹھے بیٹھے لوگوں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں میرا من کر رہا ہے ایک نعرہ دورانے کے لیے کہتا کیا گلی گلی میں شور ہے سی بھی گفتہ چور ہے یہ نعرہ ویدان سبہ میں گونجے تھے اور انہیں نعروں کا اولے کر کے بڑی زور سے ایک تھاکہ لگایا اور کہا کہ مجھے اچھا لگتا ہے کسی بہانے سے میرے نام کو میرے ویروضی بھی یاد کر لیتے ہیں ان کو کوئی انہوں کو بہانہ تو چاہیے تو یہ اچھا لگا اور اس کی نعرے کی سب سے بڑی یہ ہے بات کی اس میں ماترک چند پورا پورا ہے کہیں بھی بزن جو ہے وہ بگڑتا نہیں ہے گلی گلی میں شور ہے سی بھی گفتہ چور ہے تو یہ جس نے بھی بنایا میں اس کو بتائی دیتا ہوں اور مجھے خوشی ہو جو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اور جہاں تک چور بازاری کا سوال ہے میں ہمیشہ کسی بھی جانچ کے لیے تیار رہتا ہوں میں اپنی صفائی نہیں دوں گا اور مطرہ ہوا وہی کہ جب ان سمائے آیا تو ان کے وسیعت کے بارے میں باتیں ہونے لگی تو اس وقت یہ پایا کہ شریمان جی کے سب ہی بینک خاتوں کو ملا کر کے اول دس ہزار رپے کی راشی ان کے خاتوں میں ہے اور یہ اس بیقتی کا کھاتا ہے جو بیقتی ہے کہ لمبے عرصے تک کانگریس جیسے اس سمائے کے سربشریش اور سب سے بڑے راج نیتک دل کا کوشت یا برسوں تک رہا تھا تو یہ عجیب قسم کے لوگ تھے تو کیا اس بار جب جنابی گرفت میں ہیں اترہ بردیش کے لوگ کیا کبھی ان کو بھی یاد کرتے ہیں کیسے کیسے لوگ تھے جب لوگ ان کو بھی کبھی یاد کر لینا چاہیے اس پر سیاست کا راج نیتی کا ایک دستر ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی شکریہ